مولانا سید جلال الدین انصر عمری سابقہ امیر جماعت اسلام ہن و نائب صدر مسلم پسلان اللہ بوٹ کے سانے ارتحال کے بعد ناندر شہر میں مسلم یوت فورم ناندر کی جانب سے ایک تازیاتی نشیس کا احتمام بامقام حزیفہ سر کلاسس ڈی کے کمپلیکس دیگرونہ کا علاقے میں منقض کیا گیا جس میں مولانا سید جلال الدین انصر عمری کی شخصیت باوخار عالم دین درجنوں کتابوں کے منصف بے باق خطیب اور عظیم مربی دائی اور رہنما کے تمام پہلوں پر ناندر شہر کے موزی شخصیت و سماجی مذہبی خائدین نے اپنے اپنے تاثرات اس تازیاتی نشیس میں بیان کی اس تازیاتی نشیس میں زیر صدارت کے خدمات ریاض الحسن آمیر امیر مخامی جمعات اسلامی ہن ناندر نے فرمائی جبکہ دیگر مہمان خصوصی میں قاضی محمد رفیق روزنام عالم تحریک کے مدیر اعلی الطاف احمد ثانی سابقہ امیر ناندر عبدالجلیل صاحب عبید الرحمان عرف عبید لالہ پروفیسر عبید با حسین عزر خان ایم پی جی پی کلپ کے ذمہ دار محمد شوہب و دیگر ذمہ داران موجود تھے اس پروگرام کو مسلم یوت فورم ناندر کے شہر صدر عبید الرحمان عرف عبید لالہ نے منقض کیا مسلم یوت فورم ناندر کی جانب سے منقضت تازیتی نشیس کا آغاز محمد عرفان نے کلام مجید کی تلاوت سے فرمائی اس کے بعد نات پاک عبدالسامی نے پیش کی اس نشیس میں اغارض و مقاصد عادل چان نے بیان کی نظامت کے فرائض حضیفہ شاہد نے ادا کیے اس تازیتی نشیس کو کامیاب بنانے کے لئے محمد عرفان، سید نوید علی، عبدالرافع، محمد سمی و دیگر نوجوانوں نے کافی کوششے و جد و جہد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج مسلم یوت فورم ناندر کی جانب سے مولانا محترم جلالدین انصر انگری صاحب کی رہلت پر ان کی جو وفات ہوئی اس کے پر ایک تازیتی نشیس یہاں پر رکھی گئی تھی جماعت اسلامی کے سابق امیر مولانا محترم جلالدین انصر انگری صاحب کی وفات پوری ملت اسلامیہ کے لئے یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور آج کی نشیس میں متلف ہماری تنظیموں کے ذمہ دارہ اور سارے نوجوانوں نے یہاں پر شرکت کی اور ہم نے اس بات پر رکھتا ہوا کی کہ یقینا موت تو بڑا ہے لیکن ان سے محبت کا جو صحیح تخاظہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے جس نشیس کے لئے انہوں نے اپنے زندگی پوری وقت کی وہ نشیس سے ہم نوجوانوں کو جوڑنے میں کامیاب ہو گئے اور دین کا صحیح شعور اگر ہم اپنے نوجوانوں میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے یقینا یہ اسلام کے لئے اور مرہوم کے لئے بھی ایک بہتری خیراج اور تحصیم رہے گئے نانجر مسلمیوت فورم کی جانب سے ایک تازیت نشید رکھی گئی تھی روش تک جو جو روز پہلے جماعت اسلامی ہم کے صدر مولانا جلالدی صاحب کا حصال ہوا تھا زمن میں آج ایک تازیت نشید رکھی گئی تھی جس میں شہر کے مختلف تنظیموں کے زمیداران آئے تھے اور نانجر شہر کے بہت سے تنظیموں کے صدر اور بہت سے لوگوں نے مل کر تنظیم شرکت کی آج ایک چھوٹی سی نشید تازیت نشید کے نام سے شہر نانجر کے دیگر لانگے پر دیگر پر اپنے دیگر پر ہوئی اور ملتاز آلی کے دیگر مولانا صحیح جلالدی صاحب انسر کبری کا پلشتہ دینوں میں انتخاب ہوا آپ کی زندگی اور آپ کے بہت سارے ایسے کارہامیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کے بیچ آنے چاہئے اس لئے مولفاروں کو اور ملتی مولفاروں نانجر ٹیم کو ایسا لگا تو اس مناسبت سے اس لئے ٹیم کا مرحہ پر اعتماد کیا گیا تھا جس کے صدر امیر مقامی جماعت اسلامی ناندیڑ جناب ریاض علی صلی اللہ علیہ وسلم حمید صاحب تھے اور مہمانان کے طور پر شہر ناندیڑ کی بہت محسوس شخصیات یہاں پر تھی جنہی اتاب محمد ثانی صاحب، عبید با حسین اور حفر قادی رفیت صاحب اور ساگف امیر عبدالجلید صاحب اپنی کر لوگ تھے میں آئے بھی تمام مہمانوں کا اور سامین اکرام کا دیگر تنسیموں کے ذمہ داروں کا شکریہ دیں